اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئیے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں ہم ایک ساتھ پہلیوں کا سفر میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ لوگوں کے پاس 10 سیکنڈز ہیں جس کو بھی جواب آتا ہو وہ کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دے ایک درخت پر چار قوے بیٹھے تھے تین قوہوں نے اڑنے کا فیصلہ کیا تو باقی کتنے قوے بچے چار ہی بچے کیونکہ انہوں نے صرف فیصلہ کیا تھا وہ اڑے نہیں تھے وہ کونسا پرندہ ہے جو جل بھی جائے تو بھی زندہ رہتا ہے وہ پرندہ ہے جگنو ایک آدمی نے پچاس کلو آٹا پسوانے جاننا ہے بتائے کس طرح باس آنے جائے گا پیدل سائیکل پر موٹر سائیکل پر یا کار پر آٹا تو پساوا ہی ہوتا ہے گندم کو پسوانے کی ضرورت ہوتی ہے اس پہلی کا جواب دیں آپ نے ہاتھ میں ایسا سنبھالا اس نے آپ کو پیٹ میں ڈالا وہ ہے آئینا جب دیکھو پانی میں پڑا ہے پانی پہتا ہے وہ کھڑا ہے بتائیں یہ کیا ہے وہ ہے اکس یعنی سایا دیکھ کر اس کا کمال اس کا ہنر بادشاہوں کا بھی جھگ جاتا ہے سر بتائیں وہ کون ہے وہ ہے ہجام یعنی نئی سن کی لمبی سر کی چھوٹی کردے سب کی بوٹی بوٹی بتائیں وہ کیا چیز ہے وہ ہے ہمارے کچن میں اسمال ہونے والی چھوٹی مہلی کا جواب دیں ٹانگیں چار مگر بیکار چلنا پھرنا پھر بھی ہے دوشوار وہ ہے کرسی جو چار ٹانگوں کے باوجود بھی چل نہیں سکتی شیشے کا گھر لوہے کا در مٹکا سا پیٹ چھوٹا سا سر بتائیں یہ کیا ہے یہ ہے بلب موٹی ہیں وہ پیارے پیارے بکھرے ہیں سارے کے سارے ہاتھ بڑھا کے بھی نہ پاؤ بس تم ان کو تک دے جاؤ بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ ہیں شبنم کے کترے ایک چلے ایک ٹھہرا رہے پھر بھی دونوں ساتھ رہیں بتائیں یہ دونوں کون ہیں یہ ہیں انسان کی ٹانگیں اگر کسی گھوڑے کا مو مشرق کی طرف ہو تو بتائیں اس کی دونوں کس طرف ہوگی گھوڑے کا مو کسی بھی سمت میں ہو اس کی دم زمین کی طرف ہی ہوگی کسی ایک پھول کا نام بتائیں جس کے آخری حروف ہٹانے سے بھی وہ پھول ہی رہتا ہے وہ ہے وہ ہے گلاب کا پھول اگر اس کے آخر سے علف اور بے ہٹا بھی دیا جائے تو بھی یہ گل بنے گا اور گل کا مطلب بھی پھول ہی ہوتا ہے اچھا بتائیں ایک درخت کی پانچ شاخے ہیں دو دھوب میں اور تین سائے میں بتائیں وہ کون سا درخت ہے اس درخت سے مراد ہے پانچ نمازیں ایک تھال موتیوں بھرا سب کے سروں پر الٹا دھرا بتا سکتے ہیں یہ کس تھال کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہے آسمان جس پر ٹھے سارے تارے اور چاند ہے دیکھنے میں ہے نہ پھول نہ پھل کہنے کو ایک پھول ایک پھل بتائیں کیا ہے وہ ہے گلاب جامن موہ میں ڈال کر ہر ایک کھالے لگ جائے تو جان نکالے وہ ہے گولی کبھی بودے کبھی گائے کبھی ناچے چم چما چم عجیب لکڑی کا ڈببہ ہے زرہ بوجھو تو جانے ہم وہ ہے ٹریڈیو خود کبھی وہ کچھ نہ کھائے لیکن آپ کو خوب کھلائے بتائیں وہ کون ہے وہ ہے چمچ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تب تک کے لیے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ہی چینل تھنکیو فر ووچن